اسلام علیکم کیا حال ہے تو آج جو ہمارا ٹوفک ہے وہ ہے گریڈز پہ ہم ایش ایم ایل سیس اس کو یوز کر کے گریڈز سسٹم بنائیں گے گریڈز ہمارے پاس ریسپونسیب ہوتا ہے پہلے ہم مطلب گریڈز بنائیں گے پھر اس میں کچھ کنٹنٹ ڈال کے اس کی ریسپونسیبنس وغیرہ بھی چیک کریں گے ٹھیک ہے تو شریک ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے گریڈز اس کے لیے یہ جو ہمارا پرانا والا تھا اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے یہ ایسے کہ ایسے ہی ٹھیک ہے یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں اور یہ ابھی کانٹیکٹ انفو کا پیج جو ہے وہ ہمارے پاس رہتا ہے لیکن اس کو ہم بعد میں بھی کنٹنیو کریں گے آہ ایسے کرتے ہیں کہ آہ سب سے پہلے ہم ایک آہ علیدہ سے بناتے ہیں آہ ٹھیک ہے علیدہ سے ہم بناتے ہیں ایک آہ ایک فائل بناتے ہیں علیدہ سے یہاں پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سی ایم ڈی ٹائپ پھر کوڈ ڈاٹ سے ہم اپنا ایڈیٹر اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں اور بلکل مین پہ ہم ایک فائل بنا جاتے ہیں گریڈز ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک ہے گریڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل بنا لیا میں نے اب میں ایسے کرتا ہوں شیفٹ کے ساتھ ون دباتا ہوں تو یہ والا سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس پھر انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا بوائل پلیٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکومنٹس کو میں گریڈز کر دیتا ہوں اور یہ ٹائٹل ہمارا گریڈ ہو گیا ابھی ہم باڈی میں سب سے پہلے ہم ایک ڈیو لیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتا ہوا ہم گریڈز بنائیں گے آج ایک ڈیو لے لی ہے میں نے مین کنٹینر جو ہمارا ہوتا ہے ریپر یا کنٹینر جو بھی کہہ لو آپ ٹھیک ہے دیکھو اسے خود ہی دے دی ہے دے دی ہے یہ مجھے کیا دے رہا ہے اچھا پہلے مجھے سیجیشنز دے رہا ہے گریڈ کنٹینر پھر ہمارے پاس ہوتی ہے سیکشن لیکن ہم یہ نہیں کریں گے ہم کریں گے سیمپل سا یہ سیکشنز وغیرہ یہ بعد میں میں سمجھاؤں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیو پہ ڈیو کے اندر ہم ایک اور ڈیو لیں گے ایک نہیں ہم اس کو کافی پیسٹ کر کے ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ ڈیو لے لیے میں نے اب ان پانچوں کو میں کوئی نام دیتا ہوں جیسے کہ اس کو میں نے دے دیا ہے ہیڈر ٹھیک ہے ہیڈر یہ غلط ہو گیا اس کے بعد میں اس کو نام دے دوں گا مینیو سائیڈ مینیو ہوگی پھر اس کے بعد ہمارے پاس سے ہو گیا مین پھر اس کے بعد ہو گئی ہے رائٹ مینیو رائٹ مینیو پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا اس کو ہم رائٹ کر دیتے ہیں مینیو چھوڑو بس رائٹ مینیو ہی سمجھ گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک گریڈ سسٹم بن چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کی سی ایس اس کرنی ہے تب ہی یہ کمپلیٹ گریڈ بنے گا تو ہم آتے ہیں اپنے ہیڈ ٹیک کے اندر لکھتے ہیں یہاں پہ سٹائل ہم انٹرنل سی ایس اس کریں گے ٹھیک ہے سٹائل میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے آہ سب سے پہلے ہمیں اس کو کلاسز وغیرہ دیتے ہیں یہ جتنی بھی ڈیوز ہم نے بنائی ہیں ان سب کو ہم نے کلاسز بھی دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کلاس دیتے ہیں ہم آہ کنٹینر گریڈ کنٹینر ریپر آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ دے دوں اور ریپر ٹھیک ہے ریپر دے دیا میں نے یا پھر کنٹینر سے زیادہ اچھا لے گا یہ مین کنٹینر ہو گیا کنٹینر اس کو ہم دے دیتے ہیں کلاس آئیٹم ون اسی کو کوپی پیسٹ کر کے ان سب میں پیسٹ کر دیتا ہے خالی آئیٹم ون سے ٹو تری فور کر دیتا ہے ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی اب اس کو پیسٹ کر دیتا ہے اب خالی ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ٹو کر دینا ہے اس کو ٹری کر دینا ہے اچھا وہ نیچے والا بھی سیلیکٹ ہو رہا ہے سوری میں نے دیکھا نہیں اس کو ٹری کر دیتا ہے اس کو فور کر دیتا ہے اور اس کو فائٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے کلاسز بھی ہوگی ہیں اب ہم ہم آتے ہیں اپنے سی ایس ایس پہ سب سے پہلے ہمارا جو مین ہے کنٹینر سب سے پہلے ہم دے دیتے ہیں یہ جو ڈیوز ہیں آئیٹم ون آئیٹم ٹو اس کو ہم ایڈیا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ایڈیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ڈاٹ آئیٹم ون آئیٹم ون ہو گیا ہمارے پاس اس کو ہم دے دیتے ہیں ایڈیا گریڈ ایڈیا گریٹ ایڈیا ہم اس کو دے دیتے ہیں گریڈ ایڈیا ہم اس کو دے دیتے ہیں ہیڈر اس کا نام رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہے اب ہم اسی کو کوپی کرتے ہیں اسی کے نیچے پیس کرتے ہیں مینیو مین رائٹ پوٹر اب جو جو نام ہے نا وہ ادھر بھی لکھ دیتے ہیں ہم پوٹر لکھ دیا میں نے یہاں پہ میں نے لکھ دیا رائٹ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مین اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں مینیو اور اس طرح یہ بھی ہم نے چینج کر دینا ہے آئیٹم ٹو ہے اس کی کلاس اس کی کلاس ہے آئیٹم ٹری اس کی ہے پور اس کی ہے پائیو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مینیوز ڈیفائن ہو گئے مینیوز نہیں آئیٹمز مطلب ہمارے پاس جو ڈیفز ہیں چائل ڈیفز ٹھیک ہے اس کو ہم نے گریٹ ایریا دے دیا ہے اور گریٹ ایریا کو ہم نے نام دے دیا ہے جو کہ اس کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ہیڈر مینیو مین رائٹ فوٹر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو کنٹینر ہے کنٹینر لینا ہے کنٹینر ٹھیک ہے کنٹینر کے ہم نے اب کرنا ہے ایک تو ہم نے سب سے پہلے یہ ہمیں آپشن بھی دے رہا ہے دیکھو ڈسپلی جیسے تو ہم فلیک کرتے ہیں بلوک کرتے ہیں لیکن جب ہم نے گریٹ کرنا ہو تو پھر ہم لکھیں گے گریٹ ٹھیک ہے گریٹ ہو گیا گریٹ کے بعد اب ہمارے پاس ایک پروپٹی آتی ہے گریٹ کے ریلیٹڈ گریٹ ٹیمپلیٹ کاللن اس کو ایسے کلک کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ مین چیز آتی ہے اس کو نیچے کر دیں آٹو نہیں سوڑی میں اس کو نیچے کرنا انٹر زبانہ چاہ رہا تھا تو یہ آگی ہمارے پاس اب ہم ادھر دو کاملز لیں گے اس طرح ٹھیک ہے اس کے ہم اندر ہم لکھیں گے ہیڈر پاپی پیسٹ پیسٹ اس کو سکس ٹائم ہم پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے سکس ٹائم کیوں پیسٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو گریٹ سسٹم ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے ٹوالف کے اور یہ ایک ہیڈر جو ایکول ہے وہ ہے ٹو کے ٹھیک ہے تو سکس ٹوزہ ٹوالف بنتا ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارا ایک ہو گیا اس کے بعد ہماری نیچس جو مینیو ہے وہ برابر ہوگا ون کے تو مینیو ہم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ ہاں چار دفعہ ہم مینے لکھ دیتے ہیں مین 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 اب ہم ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں رائٹ یہ ہو گیا اب ہم لاس پہ لکھتے ہیں ہم لاس پہ ہم لکھتے ہیں پھوٹر پھوٹر ہم لکھتے ہیں لیکن کامرس کے اندر پھوٹر ہم لکھتے ہیں اسی کو کوپی پیسٹ کرتے ہیں سکس ٹینگ اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں سیو کر دیتے ہیں سیو کر لیا اس کے باہر آجاؤ یہ ہمارا ہوگئے ایک لے آؤٹ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ان کو بولا ہے کہ پہلے جو بھی رو ہوگی ہمارے پاس اس میں ہم نے تری روز لین ہے پہلی رو میں صرف ہیڈر ہے پورا کا پورا ہیڈر دوسرے میں جو فس ٹو ہیں کولمز اس میں منیو پھر اس کے بعد ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ کولمز میں ہمارے پاس من ہے پھر ہمارے پاس ٹو میں رائٹ ہے اور ان پر سارا کا سارا خوٹا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ گیپ کتنا ہونا چاہیے ان کولمز کے بیچ میں ٹھیک ہے روز اور کولمز کے بیچ میں تو گیپ لکھتے ہیں ہم اس کو ہم دیتا ہوں ٹین ٹین ٹی پی ایکس کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو بیگراؤنٹ کلر کوئی بھی دیتے ہیں بیگراؤنٹ کلر میں دیتا ہوں بلو اس کے پاس ہم دے دیتے ہیں تھوڑی سی پیڈنگ تاکہ بلکل چھپکا ہوا ناو ٹین پی ایکس کی دے دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی پیڈنگ اب ہم آتے ہیں جو ہم نے گریڈ کنٹینر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور گریڈ کنٹینر کے اندر جو ہمارے پاس دید ہیں گریڈ کنٹینر کو ہم نے کیا دی بھی ایک کلاس کنٹینر اور پھر ہم اس میں لگاتے ہیں جس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ کنٹینر کے جو ڈائریکٹ چائلڈ ہیں ڈیو سارے کے سارے ٹھیک ہے کیونکہ کلاس ڈیفرنٹ ہے تو ہم ڈیو بھی لیں گے جو کہ سیم ہے تو اس پہ ہم بے گراؤنڈ کلر اپلائے کریں گے وہ ہمیں خود ہی کوئی کلر دے رہا ہے چلو یہی اپلائے کرتے ہیں کوئی یلو اشہ اس کے بعد ہم ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر کر دیتے ہیں تاکہ جو ہم نے ٹیکس دیا ہوا ہے ہیڈر فٹر وہ سب سینٹر میں آجائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دے دیتے ہیں پیڈنگ پیڈنگ ہم دے دیتے ہیں ٹین پی ایکس اور ٹین پی ایکس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیتے ہیں فون سائز تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو نظر آئے ہم کر دیتے ہیں تیرٹی ٹو پی ایکس اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں چلو میں آپ کو ایک پھر سے ایک اور بار بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے سب سے پہلے جو آئیٹمز ڈیپین کیا ہوئے ہیں جو کہ ہم نے کلاسز لیا ہوئے ہیں یہ چائل جو ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے سب پہ ہم نے ڈیفرنٹ آئیٹم اپلائی کیا ہوا ہے ڈیفرنٹ کلاس ان کو ہم نے سب سے پہلے نام دیئے یہ ہیڈر فوڈ مینیو فکٹر رائٹ پھر ہم نے کونٹینر جو ہے ہمارے پاس اس پہ ہم نے سی ایس ایس اپلائی کیا ہے جس کو ہم نے لکھا ہوا ہے میں اس کو آلائن کر دیتا ہوں ڈسپلے گریڈ کر دیا ہم نے وہ فلیکس بلوک وہ سب چھوڑ دیا اب ہم گریڈنگ سسٹم کر رہے ہیں تو ہم ڈسپلے گریڈ لکھیں گے اگر ہم گریڈز میں دکھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم فلیکس کریں گے تو سارے ایک ہی رو میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے گریڈز کس طرح ڈیفرنٹ کی ہوئے کہ تری روز ہیں پہلے سارا رو ہیڈر آخری ساری رو اور میڈ میں ایک دو مینیو پھر مین پھر رائٹ اس کے بعد ہم نے اس کو کلر جو بے گراؤنڈ کلر ہے وہ گلو کر دیا ہے پیڈنگ ہم نے ٹین کر دی ہے اور کولمز کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ہم نے ٹین پی ایکس کر دیا ٹھیک ہے آہ کولم نہیں آہ گریڈز کے بیچ میں جو ہے گیپ اس کے بعد ہم نے کانٹینر کے جو چائلڈ ڈیوز ہیں کانٹینر کے چائلڈ کے ہیں یہ ڈیوز یہاں پہ ہم آئیٹمز بھی لے سکتے ہیں لیکن نظر سیم ہو تو تو سیم نہیں ہے تو ہم اس لیے ڈیو لے رہے ہیں ڈائریکٹ جو چائلڈ ہے اس کو ہم نے بے گراؤنڈ کلر یہ دے دیا ٹیکسٹر لائنگ کر دیا سینٹر کر دیا پیڈنگ ٹین پونٹ سائز ترٹی تو کر دیا تو اگر ہم اس کو چیک کر رہے ہیں میں جاؤں ادھر اور گریڈز کو اپن کروں تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ہمارا ٹھوٹر باقی کیوں نہیں آئے ٹھوٹر آ گیا ہے اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے ایک منٹ ٹھوٹر ہم نے کر دیا ہے آئٹم ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ہے صحیح ہے اس کو ہم نے پیڈنگ دیگی دیگی ہے پیڈنگ 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 ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے گریڈ ایریا ہو گیا پھٹر ہمارے پاس پوٹر ہو گیا ہے ویسے کوئی ایشو ہونا تو نہیں چاہیے یہ ہمارے پاس آئیٹم فائد اس کو ہم نے ایکسچینج سے نہیں کیا نا ہیڈر ون آگے میں نیو ٹو آگے میں تری آگے کیونکہ میں ساتھ ساتھ چک نہیں کرتا گیا نا تو اس وجہ سے ایشو ہو رہا ہے ہمارے پاس ہو گیا ہے آئیٹم پوڑ اور یہ ہمارے پاس ہو گیا آئیٹم فائد اگر میں اس کو کرتا ہوں پھل حال کے لیے اس کو ہم دیتے ہیں آئیٹم زیرو اور اس کو اگر میں کر دوں گوانکی تیسٹ ہمارے پاس آلائن سینٹر ہو گیا گے بھی ٹین آگی ہے بیگراؤنڈ کلر بھی ہو گیا ہے پیڈم ہم 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 ہ گریڈ کنٹینر دیتے ہیں اکثر لوگ نام میں بھی ڈیفنس ہو سکتا ہے میں اگر اس کو یہاں پہ کروں گریڈ کنٹینر اور اس کو کروں گریڈ کنٹینر ویسے تو یہ کلاس ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ٹرائے کرنے میں کیا ہے ہم ادھر جائیں اور اس کو سیو کریں کچھ نہیں ہوا بس پیڈنگ جو میں نے کی تھی وہ تھوڑی بڑھ گیا ہمارے پاس فٹر آ رہا ہے لیکن باقی چیزیں ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے میں اگر اس کو دیکھوں انسپیکٹ کر کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فٹر آ رہا ہے گریڈ یہ ہو گیا پھر فٹر ہی آ رہا ہے صرف فٹر آ رہا ہے صرف فٹر ایسا کیوں اس میں مسئلہ لگ رہا ہے مجھے یہ نہیں ہے یہ یا پھر اس میں بھی ہو سکتا ہے ایک دو چین چار پانچ سے یہ تو صحیح ہے گریڈ ٹیمپلیٹ جو ہے اوہ کولم پھر یہاں پہ ہم نے کیا لیا ہوا ہے گریڈ ایریا لیا ہوا ہے جب ہم گریڈ ایریا لیتے ہیں نا اگر میں گریڈ ایریا وغیرہ نا لوں پھر ہم اگر کرتے ہیں نا تو گریڈ کوئلم یوس کرتے ہیں گریڈ روز یوس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے بھی ٹھیکا ہے ویسے بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ transmis کہونگا کسی کا سکتا ہے لیکن جب ہم ایریا کے ساتھ کرتے ہیں نا ہم اس طرح ڈیفین کر دیں به کہ یہ ہمارے پاس سوٹر ہو گیا ایس میں آآ آئٹہ فاع ہے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہو گیا آئٹم فور ہمارے پاس رائٹ ہو گیا مطلب اس طرح ہم جب ایریا ڈیفائن کر جائے نا تو پھر ہمیں یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے گریڈ ٹیمپلیٹ میں اگر اس کو مٹا ہوں اور اس میں دیکھوں تو یہ روز کولمز اور ایریاز میں نے ڈیفائن کرنا چاہے اب میں اگر اس کو سیو کروں سیو کروں اور اب میں ریفریش کروں ہاں دیکھو مینر مسٹیکس ہی اور کیا سے کیا ہو جا تھا تو اگر میں ہم اس کو چیک کر رہے نا دیکھیں میں اس کو ریسپانسیف کرتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ پھول پھول ریسپانسیف اس کے آگے بھی آپ اس میں سی ایس ایس وغیرہ کر کے اس کو اور بھی ریسپانسیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب موبائل سکرین میں جب آئے پھر سارا ایک دوسرے کے نیچے آ جائے مینیو جاہے وہ ہیڈن ہو جائے یہ مینیو بھی ہیڈن ہو جائے ٹھیک ہے مطلب وہ بار آ جاتے ہیں نا اس بار پہ آپ مطلب یہ ادھر بار آ جائے رائٹ کا اور مینیو دونوں کا اس پہ کلک کریں تو اس میں ایک سائیڈ پہ مینیو دوسرے سائیڈ پہ اس طرح ٹھیک ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کسی دن کریں گے لیکن فی الحال کے لیے میں نے یہ گریڈز کر کے بتا دیا ہے اگر میں اس مین میں جا کے نا مین میں جا کے اگر میں لکھ دوں کوئی آہ پیراگراف لکھ دوں سکس ایٹی سیون ہو ہو میں نے اس پیس دی دی ہے لارم ہو ہو لارم سکس ایٹی سیون سکس سیون ٹو فائف کر دیا ہے میں نے اس کو سیو کروں اب میں جاؤں بروسر پہ ری فریش کروں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس سارا ٹیکسٹ آ رہا اور دیکھیں بورڈر سے ادھر نہیں جا رہا بورڈر سے ادھر بالکل بھی نہیں جا رہا میں اس کو اگر انسپیکٹ کروں اس کو میں ری سائز کرنے کی کوشش کروں تو دیکھیں اسی گریڈ کے اندر ہیں چاہے وہ ہم اس کو جتنا بھی کریں ٹھیک ہے اور یہ جو چیز تھی نا میں آپ کو جو سمجھانا چاہا رہا تھا ایک میں اس کو ذرا ٹھیک کرلوں کنٹرول زی کنٹرول زی کنٹرول زی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے پاس جو ہے میں اس کو اگر آپ کو دکھاؤں یہ دو جو ہیں بلکہ اس پوٹر کو میں کر دوں مینیو مینیو میں نے اس کو کر دیا اب میں اس کو ری فریش کروں نا دیکھو یہ مینیو پورا ہو رہا اب اگر اس رائٹ کو بھی پورا کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہ جو انڈ پہ رائٹ ہے ہمارے پاس اس کو میں کر دوں گا رائٹ تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا پورا کا پورا رائٹ ٹھیک ہے اور ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس رائٹ کو ہم بالکل ہٹا دے یہ جو ہے رائٹ کو ہم نے ہٹا دیا رائٹ ادھر سے بھی ہٹا دیتے ہیں اور رائٹ ادھر سے بھی ہٹا کے ہم لکھ دیتے ہیں اس میں مین اور اس میں لکھ دیتے ہیں سیو کریں ہم ری فریش کریں تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے رائٹ ہڈ کی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہیڈر ہمارے پاس مینیو سائیڈ میں نہیں ہمارے پاس مین کونٹنٹ ہمارے پاس پوٹر اور یہ فلی رسپونسیو ہیں آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کچھ لیے تو میں نے ویسے رینٹم کلرز دے دی ہوں آپ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ری فریش کریں تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کلر چینج اور یہ جو میں نے بولا تھا نا گریڈ کونٹینر اور پھر ڈیوز چائل ڈیوز ڈائریکلی اس کے چائل پر اپلائی ہوتی ہے تو وہ کلر کیسا ہوتا ہے یلو اس کو ہم مگر چینج کر رہے ہیں اس تو دیکھو اس سارے کی سارے ڈیوز پر لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ہم نے سنٹر کیا ہوا ہے تو ٹیکس سنٹر میں ہی آ رہا ہے دیکھو پیڈنگ ہم نے جو ہے وہ ٹوئنٹی پی ایکس دیو بھی ہے تو ٹوئنٹی پی ایکس پیڈنگ آ رہی ہے پونٹ سائز تیٹی ٹو پی ایکس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی گریڈنگ سسٹم ایس ٹی ایمیل سی ایس ایس میں ہم کس طرح ریسپونسیف گریڈز بنا سکتے ہیں تو اس طرح آپ بنا سکتے ہیں ایس ٹی ایمیل ڈیوز اس کے اندر ڈیوز کلاسز آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ویسے ہی اس گریڈ کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ میں نے ویسے ہی لے لی تھی کہ کبھی کبھار کلاسز میں ری ایکٹ میں زیادہ کرتا ہوں کوڈ تو اس میں کلاسز کا زیادہ ہوتا ہے وہ ایشو تو اس ہو جا سے میں نے سوچا کہ میں ہو سکتا ہے یہ کیا مطلب رہا ہوں یار میں نے اس کو ریموو کرنا ہے اچھا میں نے سلیک دو جلال کیا ہوا ہے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں یہ بھی گریڈ ریموو کر دیتا ہوں اور یہ بھی گریڈ ریموو کر دیتا ہوں کلاسز آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریفریش کریں بس جو مین پرابلم تھی نا وہ ادھر تھی ہمارے پاس یہ جو ایڈیا ہے ہم نے یہاں پہ لیا وقت کولم ٹھیک ہے یہاں پہ تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہم جب ایڈیا لیتے ہیں تو پھر کولم اور روز کی ضرورت نہیں پڑتی یا تو ہم کولم اور روز کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ تو دیکھتے رہیے گا اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو وہ بھی پوچھ لے کریں کومنٹس میں کومنٹس ایکشن میں اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی سیکھنے کا موقع ملے ٹھیک ہے تو چلیے ملتے میکس بھی گونے انشاءاللہ